مالی سال میں الڈی اے کا شعبہ ٹاؤن پلاننگ اہداف پورے نہ کر سکا کمیشلائزیشن فیس کی مد میں دو ارب نو کروڑ روپے کی ریکاوری نہ ہو سکی سی ٹی پی ٹو کے حدف میں ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے خسارے کا سامنا ہے غیر قانونی امارتوں سے جرمانے اور پینالٹیز بھی ریکاور نہ کی جا سکیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں زین العابدین الڈی اے کا شعبہ ٹاؤن پلاننگ اہداف کے حصول میں ناکام رہا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں محصولات کے مقررہ اہداف سے بہت پیچھ رہ گئے نئی سرکوں کی کمرشلائزیشن نہ ہونا بھی اہداف کے حصول میں رکاوٹ رہا چیف ٹاؤن پلانر ون کو کمرشلائزیشن فیس کی مد میں چار ارب ساٹھ کروڑ پے کا حدف دیا گیا چوبیس میں تک حدف کے تاقم میں دو ارب اکیابن کروڑ پے کی ریکاوری ہو سکی چیف ٹاؤن پلانر ٹو کو کمرشلائزیشن فیس کی مد میں پانچ ارب چالیس کروڑ پے کا حدف دیا گیا ریکاوری تین ارب اسی کروڑ پے ہو سکی جرمانے اور پینیلٹیز کی مد میں سی ٹی پی ٹو ایک ارب اٹھالیس کروڑ پے کے حدف میں سے ایک ارب روپے کی ریکاوری کر سکا مقرر کردہ ٹارگٹ سے کم ریکاوری کرنے پہ ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق نے نوٹس لیتے ہوئے چیف ٹاؤن پلانر سے جواب طلب کر لیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زینو لابیدین لاہور نیوز